اِنَّمَا تَعْتُونَ بِعَمَالِكُمْ لَا بِعَنْصَابِكُمْ تم اپنے عملوں سے شناخت کی جائے تمہارا عمل کے حطان نصب پوچھا نہیں جائے گا سید سے یا پوسی خان سے یا بڑیرے سے یا بٹیرے سے یا راج پور سے یہ نہیں پوچھیں گے عمل کو تمہارا دیکھیں گے اجیسے مسئلہ تیرے گا تمہاری عزت کا یا ذلت کا عمل کے حساب سے عزت اور ذلت نصب خاندان تو شناخت کے لیے فضیلت کے لیے نہیں تو میری بات کو سمجھیں کوشش کرو دبی سن سے معافقت ہو اور اندی معافت کو معافقت ہو ہاں جی شیعہ سنی قطر بریلی بڑھنا ہے قطر عاشق رسول بڑھنا شیعہ سنی بریلی کی ضرورت نہیں پڑھتی وہاں پڑھتی جائے قرآن سے ثابت نہ ہو یا حدیث سے ثابت نہ ہو جو بات قرآن میں آجائے حدیث میں آجائے وہاں مذہب ختم مذہب نہیں ہے مذہب محلانہ آقا کے سامنے اپنی مردی اور رائے رکھنا وہاں دی مسلمان نہیں لے سکتا ایمان سے نکل کئی مرتا ہے اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی مثل نبی کہیں ابو بکر سے محبت کی میں شیعہ ہوں ابو بکر کو گالی دوں گا اندہ ہوگی کہنا کیوں شیعہ ہوگا کہ ابو بکر نے خلافت پہلے لیے پہلے لیے بعد آقا نے ابو بکر کو پسند کیا ہے اور کہا ہے اللہ کے سوا کسی سے میں زیادہ محبت ابو بکر سے کرتا ابو بکر کے ساتھ پیچھے نماز پڑھیں ابو بکر غار میں رہے ہاں جی تو آقا ان کو پسند ہے کچھ بھی نہیں کیا ہمارا دخل نہیں ہے ہمیں وہ پسندے کچھ بھی کریں ابو بکر کو گالی نہیں دیں آپ نے لوکانا نبی میں باہدی رکانا عمر کوئی نبی ہوتا تھا حضرت عمر کو گالی نہیں دیں شیعہ ایسے کرتے ہیں ہم یہ شیعہ بریلی کا مسئلہ نہیں پیدا کرتے ہیں ہم نے ایک مسئلہ رکھا ہے جو زبانِ مصطفیٰ سے نکلے اس کی معافقت ہے کہ اکر میں آئے نہ آئے جو زبانِ رسول سے نکلے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو رسول کو قبول ہے نا آپ کو قبول ہو جائے آپ نہ کہیں حضرت عثمان نے ایسے کیا تھا قبیرہ پروری کیسی یا اور بھی ایک ہی باتیں حضرت عثمان کی ہیں ہوئی ہیں لیکن ہم کچھ سے تعلق نہیں ہیں ہم نے دیکھیں نبی نے پسند کیا نا اور نبی نے کہا سر صاحب نے میری چاریز بیٹھیوں کی مرسی جاتی سب حضرت عثمان کو دیتا نبی کریم میں ایک دوقہ کہا عثمان کہاں ہے نہیں تھے بیٹھ لے رہے تھے کہا عثمان نہیں ہے تو کہا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے ہاتھ کو ہاتھ ہے ہمارا کہا یہ بیٹ عثمان ہے اتنی خضیر ہے ایک صحابی کہتے ہیں ایک صفاق سے میں گیا رات کو تو نبی کریم کو میں نے دعا کرتے دیکھا اور آقا کی دعا میں سجید الخضی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جوشتا گھڑی گھڑی ہاتھ کو اٹھا تھی اور آپ کی بغلوں کی سفیدے دیکھ رہی تھی اور گھڑی گھڑی کہتے تھے کون حضرت محضبہ اللہم رضی تو ان عثمان فردانا اللہم رضی تو ان عثمان میں عثمان سے کھوڑ شکر آزئی تو عثمان سے رضی ہو گیا پھر کہنا کبیلہ پر کیے نہیں کیے ہمیں وہ قبول ہیں ہم عثبات ہیں وہ جانے آقا جی جانے تو میں نے مرسل تھا جس چیز کو نبی قبول کریں اس میں دخل نہیں دینا ہے شیعہ بریلی نہیں بننا ہے ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں اور آقا کو پتا تھا میرے بعد اختلافات ہوں گے تو اپنی زندگی میں کوئی گالی نہیں دیتا تھا آپ کو پتا تھا پیچھے گالیاں دیں گئے تھے لوگوں گے تو اشارہ فرمایا لا تصبو اصحابی میرے اصحاب کو گالی نہ دینا فَإِنَّا حَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَوْحُدٍ زَحَبًا تم میں سے کوئی پہار جیسے جب الوہد پہار ہے پہار جتنا سونا خلچ کرے میرے صحابی ایک لپ خیرات کرے تمہارے پہار کے سونے سے بھر کے یہ کس نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ نے جو بات زبان رسول سے نکل جائے اس کو غلط سمجھنا وہ آدمی ایمان پہ نہیں مر سکتا یہ احتیاط کرنا تو شیعہ سنی بریلی ایتنی بننا ہے عاشق رسول بننا ہے اور نبی کریم کی زبان سے کبھی غلط نہیں نکلتا ہے ایک صحابی تھا محبت سے ہر اخر لکھتا تھا جو زبان سے نکلے آپ کے جو زبان سے جو سنکہ ہے وقت نہیں لکھا کر ہو سکتا ہے کبھی کمی بھی چیز نکل گئی ہو آپ نے بلایا آپ نے کہا جی میں غصے میں ہوں نہ ہوں میری زبان سے حق نکلتا ہے تو سب کچھ لکھ لیا کرو تو آپ کی زبان سے عمر کی تعریف آپ عمر سے پسند کریں اپنی اولادوں کا نام رہیں آپ کی زبان سے ابوبکر کی تعریف ان کے نام رکھیں عثمان کی یہ نہ کہیں اور فتنہ نہ کریں فتنہ اشد من القتل جیسے یہ شیعہ اعذان دیتے ہیں شیعہ کے متصمی میں اس چیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے کیوں اعذان میں کہتے ہیں اشد انہ علی و علی اللہ مہم بھی مانتے ہیں کیسے کیوں یہ فتنے کی نظر سے کہتے ہیں علی و علی اللہ دوسرے و علی اللہ نہیں ہے عمر و علی اللہ نہیں ہے ابوبکر عثمان یہ ان کے خلاف ہے نا یہ بولتے نہیں ہیں آقا کے سقاضے سے میں بولتا ہوں جرسہ ان کے باپ سے بنیوں زیادہ زیادہ شہید کر دیں گے ہم شہید ہونے کے لیے ابھی سیار ہیں آقا کے سقاضے کے محبت کے ہم ابھی سیار ہیں ہم منافق ہو کے رسول اللہ سے نہیں مر سکتے امام بڑا کیوں بنائے مسجد ہے امام بڑا افضل ہے اُدھر جا کے لوگوں کو سکھاتے ہیں اور افضانوں میں اشدو انہ علی و علی اللہ تو اشدو ابوبکر و علی اللہ نہیں ہے اشدو انہ عثمان و علی اللہ نہیں ہے قرآن کہا وَالفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فِتْنَةُ قَتْلِ سے بھی زیادہ ہے اللہ مَشْقُقُ مَنْ شَقَّا لَا اُمَّتِهِ خدا اس پر مشکر مسئیبت ڈالے جو میری امت پر مسئیبت ڈالے اس شیعوں نے مسئیبت ڈالی ہویا حکومت پر اور لوگوں پر ان کو کیسے خدا کامیاب کرے گا تو ہمارا مقصد کیا ہے یہاں کسی سے اختلاف ہو یا نہ ہو نبی سے اختلاف نہ ہو اس سے میں نے کوئی زیادتی کی ہے شیعہ ہو سنی ہو بریلوی ہو کوئی بھی ہو یہاں نبی کی بات نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں وہاں شیعہ سنی بریلوی بنو اشتہادی مسائل جائز ہے وہاں تم کو گنجائش ہے لیکن جہاں نبی ایک بات کہہ دیں پھر تم کہو یہ بات نبی کی میں نہیں مانتا عمر کو گالی دوں گا عثمان کو گالی دوں گا حضرت عمر کو براہ کروں گا جب انہوں نے کہہ دیا تم کیوں داخل دیتے ہو باغے فیضر کا قصہ تھا حضرت عثمان جنگ میں بھاگ گئے تھے یہ ہوئے تھے حضرت خبیلہ پر تم کو کیا دخل ہے جب نبی کریم کو پتا بھی تھا وہ شہید ہوں گے تب پتا تھا لیکن اشارہ کر گئے ہیں جو کچھ ہونے والا اشارہ ایسے کر گئے ہیں آدمی حیران ہوتا ہے وہ کونسی چیز ان کو پتا نہیں تھی جبل احد پر چڑھیں ہر چیز آپ کو جانتی تھی میں اللہ کر رہا دیو جبل احد خوشی سے ہلا جھوما کہ آتا محمد آیا آپ نے اپنے ایڑی ماری کہا اس کو لیا جبل اے پہار کرار پکڑک جھمتا کیوں ہے تجھ کو پتا نہیں ہے جبلوں سے باتیں کرنے لگے سنا ان کو رہے دے تر پر ایک نبی کھڑا ہے صدیق ایک صدیق کھڑا ہے جو دوست محمد سباہ کا سچا وہ شہید تر پر ایک شہید بھی کھڑا ہے نام نہیں لیا ہے تسمان تسمان سمجھ گئے میری کسمت پتا تھا لوگ اس کو شہید کریں گے تو زندگی میں بتا نہیں ہے تو آقا کو پتا نہیں ساتھ تسمان کو گالی دیسے اور ان کو جوے امام بارے بنا کے خدا کتنی مسئیبت پر ڈالتا ہے اور نبی سے زیادہ کیسے غم ہونا چاہیے حضرت ہم اگر امام حسین کو مانتے ہیں نبی کے نوازہ مان کے نسبت مان کے لیکن نبی سے زیادہ نہیں مانتے ہیں نبی سے زیادہ ان کو غم نہیں کرتے ہیں یہ نبی سے زیادہ حضرت اسمان کو امام حسین کو مانتے ہیں نبی کے لیے ان کے آسوں ہی نکلتے اور امام حسین کے لیے نکلتے ہیں نبی کے لیے پہلے نکلیں امام حسین کے لیے بعد میں نکلیں نبی کا غم پہلے کریں پھر نے حضر نواز سے کبھی غم کرے وہ ان کے نوازیں سے یہ اصوراً بات ہے غلط بات ہے ہاں تو یہ تعلیم آپ کو دیتا ہو نبی کریم سرسن کے پیچھے اندع ہو کے چلنا ہے نبی نے کہا میرے بعد بڑے اختلافات ہوں گے یہود دسارہ میں اکتر بہتر فرقے فرقے ہوئے کہا میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے مگر جس پر میں ہوں میرے صحابہ تو ہم کو نبی کریم سے معافت ہونی چاہیے ان کے خلاف نہیں جائیں تو جو کام نبی نے نہیں کیے ماتم نہیں کیا یہ نہیں کیے یہ چیزیں نہیں کرنی یہ کرتے کرنے دو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نبی رہمت العالمین ہے خودکشی سے کہتے ہیں زنجیر امانو خون کر تو ایسے جہاد میں جا کے مرو اچھا ہے ایسے لوگوں کرنا گمراہ کرنا یہ باتیں کھلتے اس لیے کرتا ہوں کہ نبی کی حق میں کسی کو ریایت ہونی چاہیے نہیں نہ مجھے اپنے ریایت ہے تمہیں نہ کسی ریایت ہے ہاں تمہارے اپنے ذاتی معاملے اس میں ریایت کرو نہ کرو لیکن جو چاہر نبی کریم کہہ دیں آپ اس بات کو پیچھے رکھیں اور دوسروں کو آگے رکھیں یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ چیز آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ سے نبی کریم سے آپ کی محبت کا رابطہ پیدا ہو سکتا کہ نبی سے معافت کرنی ہے جہاں ثبوتوں کو مل جا واقعہ رسول اللہ کی زبان سے یہ بات نکلی ہے اس بات کو غلط نہیں سمجھنا ہے کچھ سے خلاف کہہ نہیں ماننا ہے ساری دنیا ایک صرف حضرت محمد مرصفہ ایک صرف ساری دنیا